جناب چیف جسٹس اسلام آفاد ہائی کورٹ اثر من اللہ صاحب موزیز ججز منسٹرز وکلا خواتین حضرات میں نے جب پچیس سال پہلے اپنی پارٹی کا آغاز کیا تو اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا اور وہ کیوں رکھا کیونکہ میں ایک پولیٹکس کا بھی سٹوڈن تھا تاریخ کا بھی سٹوڈن تھا اور بہت پہلے میں اس نتیجے پہ آ گیا کیونکہ میں پروفیشنل کرکٹ باہر کھیلتا تھا دنیا میں نے دیکھی ہوئی تھی تو پولیٹکس میں تو میں صرف آیا ایک ہی وجہ سے تھا کہ ہمارا ملک کیوں پیچھے رہ جائے ہم دیکھتے تھے کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور پاکستان ایک وقت پہ آگے جاتے ہوئے پیچھے نیچے آنا شروع ہو گیا سکسٹیز میں پاکستان یہ سارے خطے میں ایشیا میں چوتھے نمبر پہ ملک تھا جس کو دنیا دیکھتی تھی ترقی کر رہا تھا ڈیویلپنٹ کا موڈل تھا کوالٹی ہماری یونیورسٹیز تھی گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں اچھا علاج تھا ہم سب میں اور میری فیملی گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں پیدا ہوئے تھے تو ہم نے پھر دیکھا ہستہ ہستہ ہمارا ملک اوپر سے نیچے جانا شروع ہو گیا اور وہ ملک جنہوں نے پاکستان سے انسپائر ہو کے اپنا ڈیویلپنٹ موڈل لے گیا تھے وہ اوپر جانے شروع ہو گیا ہماری یہ سامنے سنگاپور جس کی حیثیت کوئی نہیں تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور اور پاکستان کا کوئی کسی مقابلہ ہوگا یا ملیشیا کا وہ سب آگے نکل گیا تو میں تو وہ خوشکسپت انسان تھا جس کو اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا تو مجھے تو پولٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اس لیے آیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر ہماری طرح کے لوگ جن کو ضرورت نہیں ہے پولٹکس میں آنے کہ اگر وہ نہیں سٹرگل کریں گے تو ملک جس طرف جا رہا تھا اور پچھلے تیس سال میں ایٹی ایٹی فائیو کے بعد ملک تو بڑی تیزی سے نیچے گیا ہے ہر چیز میں دنیا آگے نکل گیا بنگلہ دیش جب بنا تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لوگ ڈرائن روز میں کہتے تھے کہ جی بڑا بنگلہ دیش کا بوجھ پڑا ہوئے پاکستان پر علیدہ ہوگا تو ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہندوستان جس کو ہندو ریٹ آف گروت کہتے تھے ایٹیز کے اندر وہ آگے نکل گیا میں کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے جب پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کہ غریب ملک سے امیر تیری ان ملک میں آگئے میں نے کبھی اتنی غربت نہیں دیکھی تھی جو میں نے ہندوستان میں دیکھی تھی یہ سارے ملک ہمارے سے آگے نکل گیا اور میں آپ کو ایک چیز ایک وجہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی اگر آپ باقی سارے سمٹمز ہیں ایک چیز کی نہ ہونے کی وجہ سے رول آف لاؤ جو بھی قوم آگے بڑھتی ہے ادھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے جو بھی بنانا ریپابلکس ہوتی ہیں وہ وسائل کی کمی سے نہیں بنتی بنانا ریپابلکس کے اندر قانون نہیں ہوتا طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سٹیڈی کریں کہ یہ کیا فنومن آتا مدینہ کی راست کیا فنومن آتا یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے باقی سارے اللہ کے پیغمبر ہسٹری میں نہیں ہیں ان کا کوئی منشن یہ ہسٹری کے اندر ہے کس دن میں ہجرت کی کس دن میں فتح مکہ ہوا کس دن میں جنگے بدر ہوئی یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے تو یہ ایک فنومن آ ہے کہ ایک وہ قوم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی وہ اتنی تیزی سے دنیا کی انہوں نے امامت کی یہ تاریخ کا حصہ ہے تو اس کی جو بنیادی چیز تھی رول آف روہ تھا دو خلیفہ وقت چار میں سے دو خلیفہ وقت عدالت کے اندر پیش ہوئے قانون کے نیچے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت یہ دو ان کی جو حدیث ہے یہ ہم سکولوں میں پڑھانا چاہیے انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یعنی جدر طاقت کی حکمرانی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے یہ ہے پاکستان کا علمیہ ہمارے ملک میں یہ جو دو پاکستان شروع ہو گئے ایک نہیں دو پاکستان ایک پاکستان کے لیے کلیدہ سیٹ آف رولز دوسروں کے لیے کلیدہ اور یہ جو ریفلیٹ کیا تھا بھی سیریے کے چیرمنن آمر نے یہ جو بھی آپ کو دکھائی وہ جو جو یعنی جنہوں نے جدر انصاف ملنا ہے اس کی حالت دکھائی انہوں نے اور شوک کرتا ہے کہ کیا اس ملک کی جو لیڈرشپ تھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے یہ نہ ملے کیونکہ دیکھیں ایک چیز امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمرل کورٹ کے نیچے نہیں ڈالنا چاہتا وہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے طاقت پر ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے وہ قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا لیکن جو محضب معاشرہ ہے وہ ان کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں جو جو ہماری سٹرگل ہوئی ہے جب سے آئے ہیں یہ کیا سٹرگل ہے سارے کٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے الادہ قانون بنا دو ہمیں این ارو دے دو ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ ایک تو آئین توڑا لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا این ارو دے دیئے طاقت بر کو پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا جو ان کو کہہ جی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا اور میں چیف جسس صاحب آپ کے ساتھ دوہزار ساتھ میں اس تحریک میں شامل اس لیے تھا کہ یہ ہمارا نظریہ تھا میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا پچیس سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ملک تو صرف تب آگے بڑھے گا جس ملک میں ازاد عدالتیں آئیں اور جب اتنی وہ سٹرگل تھی اور وہ ایپک سٹرگل تھی کیونکہ ہم نے مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم اس سٹرگل میں ہم نے شرکت کی اور جو وکلا نے قربانیاں دیا اور جس طرح وہ سامنے آیا وہ بڑی زبردہ سٹرگل تھی وہ ایک ڈیموکرائٹک سٹرگل تھی وہ انفیٹ سٹرگل رول آف لاؤ کی تھی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جج کو چیف جسٹس کو اس طرح آپ اس کو ہٹا آنی سکتے لیکن مجھے پڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس سٹرگل کی نتیجے میں جو رزالٹس آنے چاہیے تھے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ نہیں آئے اور وہ ایک اور کہانی ہے کہ وہ جدر وہ اس نے جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئی لیکن جو رول آف لاؤ جو قانون کی جو انصاف کی سٹرگل ہے وہ ایک آن گوئنگ سٹرگل ہے وہ مسلسل ایک معاشرہ اس کی سٹرگل کرتا ہے اور یہی جو معاشرہ یہ اسٹیبلش کر لیتا ہے قانون کی والا دستی وہی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے جب ریاست مدینہ اور میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے آٹھ نو اور دس کلاسز کے اندر پوری سیریت نبی پڑھیں گے ہم ان کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں یہ جو فنومنا تھا اس کو سٹیڈی کیا جائے بچوں کو بھی پتا ہو تاریخ کا پتا ہو کہ یہ کوئی گریگ میتھولوجی نہیں ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے ایک قوم ٹرانسفارم ہوتی ہے وہ کیا کیریکٹر تھا جو انسانوں کے کیریکٹر بدل دیا انہوں نے اور پھر وہ کیا پرنسپلز کے اوپر وہ قوم کھڑی ہوئی تھی اور اگر آپ وہ پرنسپلز سٹیڈی کر لیں جو بھی آج دنیا میں خوشحال معاشرہ ہے وہ ان پرنسپلز پہ کھڑا ہے خوشحالی آئی نہیں سکتی جب تک آپ میں رول آف رون آم پاکستان کا سب سے بڑا حساس آج اوورسیز پاکستانی ہے ہم ریلائز نہیں کرتے میں یہ بھی پچیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑے ایسٹ نوے لاکھ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوا ہیں ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً ہمارے بائیس کورٹ پاکستانیوں کے تقریباً اتنی ہیں ان کے جو ڈالرز ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے یہ پوچھے وہ کیوں نہیں آتے پاکستان میں ڈالرز وہ بچارے ایک پلوٹ لیتے ہیں جا کے پیسہ کماتے ہیں ایک پلوٹ لیتے ہیں ایک دو سال کے بعد واپس آتے ہیں اس کے پر قبضہ ہو جاتا ہے اور قبضہ کیوں ہوں یہاں قبضہ گروپ فلارش کر رہے ہیں قبضہ گروپ اس لیے فلارش کرتے ہیں کہ آپ کی زمین پر قبضہ کر لیں آپ لیگل ریکورس لیں وہ سالوں بلکہ کیسی ناممکن اس کو ریزلٹ ملنا تو جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تب پھر طاقت بار یہ جو قبضہ گروپ ہیں یہ پھر پریویل کرتے ہیں انگلنڈ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ میں ساری اٹھارہ انیس سال گزارے ہیں وہاں کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ کیونکہ وہاں قانون ہیں تو ہمیں ہماری جو سٹرگل ہے اور چیف جسس صاحب میں آپ کو داد دیتا ہوں آپ نے بڑی بڑی زبردست ججمنٹس دیئے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے اور انبائرمنٹ کے لیے خاص طور پر کیونکہ ہم نے بڑی تباہی کیا اپنے ملکی محولیات کی جس طرح ہم نے یہ اسلامباد آپ کو حیرت ہوگی کہ نائنٹین سکسٹی سے دوزار دس تک جتنی اسلامباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی دس سے لے کے بیس تک دس سالوں میں اتنی اور ہو گئی ہے تو گرین ایریاز جا رہے ہیں اور یہ ہم ہماری گورن پوری کوشش کر رہی اور اس میں آپ کی بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ ہیلپ کرتے ہیں بچانے کے لیے اس ملک کا یہ جو ایک موڈل سٹی بنی تھی جس میں گرین ایریاز رکھے گئے تھے اور اب تو ملک کی ہماری آنے والی جنریشنز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو پلوشن سے بچائیں اور یہ جو کلائمٹ چینج کے افیکٹس ہم سے بچائیں تو اس میں یہ تو اب نیشنل نیسیسٹی بن گئی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہرا رکھیں اپنی انوائرمنٹ کو بچائیں اپنے دریاب پانی کو ہوا کو صاف رکھیں لیکن سب سے بڑی بات یہ چیف جسس صاحب آپ کے یہاں اس فنکشن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنی عدلیہ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گرمنٹ آپ کی پوری مدد کرے گی فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے یہ جو ہم نے ترانوے ظلائے کورٹس بنائے ہیں یہ ہمیں ہمیں کیا بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے اور یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ ہمارے لئے انصاف پرائیورٹی ہے اور انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو طاقتور چاہتا نہیں ہے انصاف اوپر رہتا ہے کانون کے کمزور کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے طاقتور سے اس لئے یہ جو عام آدمی کو اگر اپنے اوپر اٹھانا ہے تو وہ صرف جب ہیومن ڈیولپنٹ کا حصہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو تعلیم دیں اور اس کو صحت دیں اس کو انصاف بھی دینا ضروری ہوتا ہے اور انصاف جب ملتا ہے ایک معاشہ آزاد ہو جاتا ہے اور جو جو ریاست مدینہ میں سب سے خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی پہلے انصاف آیا تھا پھر خوشحالی آئی تھی جو ملک میں ڈیولپنٹ اور جو انویسپنٹ آتی ہے وہ تب آتی ہے جب آپ کا جسٹس سسٹم پروٹیکشن دیتا ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوتی ہے جدر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر پلوٹ کے اوپر ان کو کانفرنس نہیں ہے کہ ایک سمپل سی پلوٹ بھی ہم لے لے تو وہ بچ جائے گا تو وہ انویسپنٹ کیسے کریں گے وہ فیکٹریہ کیوں لگائیں گے تو ہمارے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اور اس لیے آپ ہمارے صرف پاکستان کی عدلیہ کو میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری طرح آپ کے لیے ہر قسم کی فسلیٹیشن کریں گے یہ ایک اسلامباد میں بھی پہلا سٹیپ ہے لیکن اور بھی جب آپ کو گورنمنٹ کی ضرورت پڑے ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہمارا پہلے باقی پیسہ خرج کریں اور پھر اینڈ میں جو پیسہ بجھے وہ جسٹس سسٹم کو دیں ہم سمجھتے ہیں یہ پرائیورٹی ہے اس کی وجہ سے پیسہ آتا ہے جب آپ کے ملک میں انصاف ہوتا ہے تو انویسپنٹ اور خوشحالی آتی ہے تو اس لیے مجھے آج بڑی خوشی ہے یہ میں سی ڈی اے جیرمن کو آپ کو اور ایف ڈی وی او کو خاص طور پر میں اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ساڑھے چھے عرب سے آپ نے اس کو نیچے لے آئے ہیں تقریباً ڈیڈ عرب پہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے نوملی تو ایک عرب سے شروع ہوتا تو چھے عرب پہ پہنچتا ہے ایک تو اس کے لیے آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں اور سیکنڈلی جو چھے مہینے کا آپ نے ٹائم فریم دی ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے کہ آپ نے چھے مہینے میں ایف ڈی وی اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے بہت بہت شکریہ